بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپالٹ اچوی اے سی ٹیکنیکل ٹีم کی طرف سے آپ کو ایکسپالٹ اے سی ایررکوڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتی ہیں ایکسپالٹ اے سی ایررکوڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام پرانٹس کے تمام ماڈلز کے تمام ایرسکوڈ کی علیہدہ علیہدہ ویڈیو اپلوڈ کر دئی ہیں اور ہر ایرر کورڈ کی علاہدہ ویڈیو کے اندر اس کا ڈیٹیل کے اندر سلوشن مجود ہے اور پراپر سلوشن مجود ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب رحمہ اربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن لازمیں پرس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نیو ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو ان کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے آج کے اس ویڈیو میں جس کمپنی کا ایرر کورڈ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائیر اور اس کا ایرر کورڈ ہے ایف گیارہ ایف ڈبل ون اور ساتھ میں اوڈور کے اوپر اوڈور کی پی سی بی کیٹ کی لائٹ نمبر ون اٹھارہ دفعہ بلنک کرے انڈور کے ڈسپلی کے اوپر ایف گیارہ لکھا ہے تو جو سلوشن ہم بتائیں گے وہ پاسیبلٹی ہو سکتی ہے ایف گیارہ ایرر کورڈ کا بیسک ایشو یہ ہے کہ کمپریسر فالٹی ہو سکتا ہے اس کی وینڈنگ اس کا پاپ اس کا شارٹ ہونا اس کا ہیٹ اپ ہونا کمپریسر کو چیک کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اوڈور کی پی سی بی کیٹ کے جو کنیکشن ویرز ہیں کمپریسر کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی چیک کریں وہ کہیں پہ ڈیمیج تو نہیں ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں کوئی ان کا تھمبل وغیرہ ٹرمینل جلا ہوا تو نہیں ہے اگر وہ اوکی ہے تو پھر آپ ہیٹ سنگ کے پیچ دیکھیں وہ لوز تو نہیں ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ہیٹ سنگ کے نیچے پیسٹ لگی ہوئی ہے خوشک تو نہیں ہوگی صحیح کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے اوڈور کی پی سی بی کیٹ کو چیک کریں اس کا اپی ام اڈول خراب ہو سکتا ہے تو پاسیبلٹی یہ ہے کہ کمپریسر یا اوڈور پی سی بی کیٹ خراب ہو سکتی ہے زیادہ چانس کمپریسر کے فالٹی ہونے کے ہیں آپ نے تسلی کے ساتھ چیک کرنا ہے پھر ڈسین کرنا ہے کہ کمپریسر فالٹی ہے یا اوڈور پی سی بی کیٹ آپ کا ویڈو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ بجلی اور گیس چارجیں کے دوران احتیاط کے ساتھ کام کریں ان کام کے دوران فون کال بلکل نہ سنیں اور اپنے ایسی انسٹالیشن ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ایسی انسٹال کرتا ہے وقت گراؤنڈ کی ارتکتال لازمی لگائیں اسے نہ لگانے سے ایسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتی ہیں ہر زندگی بہت قیمتی ہے اللہ پاک ہم سب کا حمین ناصر آمین اللہ حافظ